موسیقی خداوند یہ سمسی کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب ویورز دیکھنے والوں کی لیے خداوند کی بھاری سلامتی ہو اور اس کا آسمان آپ پر کھلا رہے آپ اسی طرح نیشنل نیوز ٹی وی چینل دیکھتے رہیں اور بائبل کی مفید اور مضبوط اور خالص سچی باتوں کو سنتے رہیں تاکہ آپ کے زندگی کے اندر خدا اپنے نام کو جلال دیتا رہے و آپ برکت پر برکت پاتے رہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں میرا نام پاسٹر حارون برکت ہے میں تقریباً دوہزار بیس کے اندر موت اور زندگی کی کشم کشم میں مبتلا ہو گیا تھا آپ پوچھیں گے کوئیسٹن مارک اٹھے گا کیسے پادری صاحب پچیس اکٹوبر دوہزار بیس کو میرا بلڈ پیشر ریز ہوا مجھے نہ سمجھ آئی اور میں گر گیا اپنے واش روم میں اور صبح بارہ بجے سے دو بجے تک گرہ رہا اس کے بعد گھر والوں نے نکالا اور مجھے نہیں پتا لیکن بکول ان کے مجھے وہ اتفاق ہسپٹل لے گئے جب اتفاق ہسپٹل والوں نے جواب دے دیا لیکن انہوں نے جواب کے ساتھ ایک ریفر کیا کہ آپ جنرل ہسپٹل لے جیں کیونکہ سٹی سکین ہوگا میں بلکل بے ہوش تھا جب جنرل ہسپٹل گئے تو وہاں پر ڈاکٹرز نے میرے ٹیسٹ کیے سٹی سکین کیا اور بہت سے ٹیسٹ جو بدن سے تلق رکھتے ہیں وہ کیے گئے اور انہوں نے یوں فرمایا کہ حارون کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور آپ یہ سمجھیں جب ڈیتھ کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک خاندان کی چیک و پکار آہو نالا کس حد تک بلند و بالا ہو جاتا ہے عزیز پریشان ہوئی دوست پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یاد ہے کہ میری بہنوں میرے بھائیوں میرے خدا نے موت پر فتح پائی ہے اور آج وہ آسمانوں پر تخت نشین ہے کبھی بھی ایسا نہ کیجئے کہ اس پر توقع نہ کیجئے ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اس پر توقع کیجئے اسی پر بروسہ کیجئے وہ آپ کو موت کی وادگیوں سے بھی کھینچنے کی قدرت رکھتا ہے اسی کے نام کو جلال ملے اور جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے جو میرے سرانے کی طرف کڑے میٹنگز کر رہے تھے کھڑے ہی اور وہ یہ ایکسپلین آپس میں کر رہے تھے گفت کو کر رہے تھے کہ جی حارون اس نومور یہ اب نہیں رہے گا یہ ختم ہو چکا ہے جب وہ میرے سامنے آئے میری وائف نے انہیں کہا کہ لیکن سب پیشنٹ ہوش میں آ گیا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا میرا نام پاسٹر حارون برکت ہے انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا ہی میں چرچ کا پاسٹر ہوں اور خدا کے کلام کی بشارت دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اب آپ جانتے ہیں آپ کہاں پہ ہیں تو میں نے اس ایریے کا تجزیہ کیا دیواروں کو دیکھا چھت کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا جتنا میں جان سکتا تھا کہ میں کسی ہسپیٹل کی وارڈ کے اندر لیٹا ہوا ہوں جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے میری وائف سے یہ کہا کہ آپ کا پیشنٹ ہوشہ واس کے اندر ہے یہ تو تلق دا ہے کوئی اللہ تعالیٰ تھا نا ہاتھے گئے کہ یہ ہوش میں آگیا ہے تو میں نے کہا ڈاک ساب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خدا کا ہاتھ مجھ پر ہے کیونکہ میں اس کے کلام کی بشارت دیتا ہوں اور یاد ہے کہ میری بہنوں میرے بھائیوں اس کے بعد میں گھر آیا گھر سے پاس پھر خدا نے جب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بارہ سے تیرہ سال میں ان کا یہ ہاتھ موو کرے گا تو یہ دیکھی میرا لیفٹ ہینڈ آج خدا کے فضل سے ٹھیک کام کرتا ہے اور یہ پوری لیف سائیڈ میری ڈیڈ ہو چکی تھی میں پیرلائز ہو چکا تھا اور خدا نے چالیس دنوں میں اٹھا کھڑا کیا اور اسی کے نام کو جلال ملا میں ڈاکٹرز کے پاس گیا تو ڈاکٹرز فرش پر بیٹھ گئے اپنا سر پکڑ کے انہوں نے کہا جی یہ نہ ہماری میڈیسنز کا کمال ہے نہ ہماری ایجوکیشن کا نہ ہماری ایکسپیرینس کا یہ کوئی اور ہی بات ہے میں نے کہا یہ خدا کے ہاتھ کی بات ہے کیونکہ اس کے ہاتھوں کے نیچے جو بھی رہتا ہے موت اس پر غلبہ نہیں پاسکتی میری بہنوں میرے بھائیوں اس وقت سے فورٹی ڈیز کے اندر میرے خدا نے مجھے اٹھا کھڑا کیا اور میں اسی طرح آکے کیمرہ کے سامنے کلیسیا میں جا کے خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوں اور آج بھی آپ سے مخاطب ہوں خدا ان کے نام کو جلال ملے کیونکہ میری زندگی اسی کی ہے جب تک جیتا ہوں اسی کے واسطے میری زندگی سے جلال صرف میرے خدا کو ملتا رہے تینکیو ویری مچ میری بہنوں میرے بھائیوں آج جب آپ سن رہے ہیں مجھے میں مشکور ہوں نیشن نیوز چینل کی ساری ٹیم کا ان کے تمام آفیسرز کا کیمرہ مان بھائی کا ڈائریکٹرز کا جو انتھک محنت کرتے خادنوں کے میسیجز آپ تک پنچاتے تاکہ آپ سب برکت پائیں خدا مزید ساری ٹیم کو بڑی برکت دیں میرے دل میں ایک بات تھی جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ دو مارچ سے مسیحی روزے شروع ہو رہے ہیں اور یاد رکھئے میری بہنوں میرے بھائیوں بہت سی غلط علیمات نے جنم لے رکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ چھ گھنٹے کا رکھ لو کچھ لوگ کہتے ہیں تین گھنٹے کا رکھ لو ایسے بالکل نہیں ہیں یہ کلام مقدس جو آپ کے سامنے ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے دنیا کا کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہے خیالوں کے اندر ہے سوچوں کے اندر ہے اس کا جواب کلام مقدس کے اندر موجود ہے اور یاد ہے کہ میری بہنوں میرے بھائیوں روزے سے دعا کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور دعا جو ہے وہ تین حروف تحجی سے مل کر کمپلیٹ ہوتا ہے نمبر ون دال دل سے این اکل سے الف ایمان سے جس دعا کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی وہ دعا کبھی بھی خدا قبول نہیں کرے گا دل سے دعا ہونی اکل سے دعا ہونی اور ایمان سے دعا ہونی اسی لئے تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جو چاہو گے وہ ہو جائے گا اور یہ خدا کا کلام اٹل ہے اتم ہے یہ خدا کے کلام کی سچائیاں ہیں اور یاد رکھئے میری بہنوں میرے بھائیوں میں نے کوشش کی کہ روزے کو قریب ترین زبانوں سے لیا جائے جس میں میں نے عبرانی زبان کا مطالعہ کیا تھوڑا سا عبرانی زبان کا کیا اور فارسی زبان کا کیا اردو جو ہے اردو کا مطلب لشکر ہے یہ بہت سی زبانوں سے مل کر اردو مارز وجود میں آئی ہے اور یاد رکھئے دعا کرنا سیکھ جائیے ڈینیل دل سے دعا کرتا تھا اور اسی کے ساتھ وہ عقل سے بھی دعا کرتا تھا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایلیا کو دیکھ لیجئے وہ ہم انسان کسی طبیعت کا مالک تھا جیسے میں اور آپ ہیں ویسے ہی ایلیا بھی تھا لیکن خدا کی یہ زوری میں جھکنے والا اس وقت پورے ملک میں بال کی پرستش ہوتی تھی بال ایک بہت بڑا بت تھا جو بتوں کا دیوتا مانا جاتا تھا اس کے سامنے لوگ جھک جاتے تھے دعائیں کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے ملک کے اندر بال ہی بارش بساتا اور بال ہی گندم کی پیداوار دیتا ہے ایلیا چونکہ زندہ خداوند کو ماننے والا تھا اس نے کہا خداوند یہ تو سب کچھ تو کرنے والا ہے پر یہ بال کا بت کہاں سے آ گیا تو ایلیا نے یہ کیا کہ میرا خدا میری دعا کا سننے والا اور یاد رکھئے جب دعا کا لفظ میں بار بار کہتا ہوں تو اس میں تین جملے ضرور یاد رکھئے دل سے ایمان سے اور اکل سے یہ تینوں چیزیں اس نے اس پر ہومورک کیا اور وہ دعا کے لئے جھک کیا گٹنوں کے بل اور اس نے خدا سے یہ دعا کی دعا بھی دیکھئے کیسی ہے اس نے کہا خداوند ملک میں بارش نہ پڑے کلام یہ فرماتا ہے کہ ایلیا کی دعا کی بدولت چونکہ اس نے دل سے دعا کی اور اس کو علم تھا کہ میں اکل سے دعا کروں میں کیا مانگ رہا ہوں اس نے بارش نہ ہونے کا خداوند سے کہا کہ خداوند بارش نہ ہو تاکہ بال کے پرستار اس جھوٹے بھت کے سامنے اپنا سر چھکانا بند کر دیں وہ تیرے سامنے صرف سر چھکائیں کیونکہ دعاوں کا سننے والا تو تو زندہ پاک خدا اور ایلیا کی دعا کے این مطابق ساڑھے تین سال تک میری بہنوں میرے بھائیوں یاد رکھئے ایک سال کی بارش نہ پڑے تو ملک کہتی باری سے بھوک کی طرف آ جاتا ہے ساڑھے تین سال تک بارش نہ پڑی پھر ایلیا کو بلایا گیا کیونکہ لوگ بال کی پرستش کر رہے تھے اس سے دعائیں کر رہے تھے سجدے کر رہے تھے پر یاد رکھئے معبودوں میں سب سے اللہ ہمارا خدا ہے جو زندہ ہے کوئی ہے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے انہیں نے بلایا کہ ایلیا اپنے خدا کو بلا تاکہ ملک کے اندر کال خوراک کی فراوانی ختم ہوا جاتی ہے اس سے پہلے کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں اپنے خدا کو جس کو تو زندہ خدا کہتا ہے اسے کہے بارش برسائے ایلیا پھر گھٹروں کے بل جھگ گیا جبکہ بال کی ایک بھی نہ سنی گئی ان ساڑھے تین سالوں کے اندر بال کے پجاریوں نے انتہا کی کہ بال کے سامنے سجدے کر کر کے اپنے گھٹنے رگڑ رگڑ کے انہوں نے منتیں کی دعائیں کی کہ ہمارے دیوتا بارش برسائے پھر بارش ساڑھے تین سال تک نہیں ہوئی کیونکہ ایلیا نے خدا سے کہا تھا کہ بارش روک دے تو خدا نے اس کی دعا کا جواب ساڑھے تین سال روکی رکھی بارش اور اس کے بعد ایلیا پھر گھٹنوں کے بل جھگ گیا اور اس نے کہا خداون میرے ملک پر بارش انڈیل تاکہ فصلیں فصلیں اور فصلوں کی پیداوار پیدا ہو لوگ مرنے سے بچیں اور تجھ جندہ خدا پر ایمان لے آئیں کلام فرماتا ہے ساڑھے تین سال کے بعد ایک خوبصورت بارش آسمان سے برسی اور ملک بحال ہو گیا اور سب نے کہا ایلیا کا خدا مبارک ہو آج بھی میری بہنوں اور میرے بھائیوں جو لوگ دل سے اکل سے اور ایمان سے دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں خدا کی حضوری میں قبول ہوتی ہیں اور ان کا جواب آم آجود ہوتا ہے اس کے بعد میں روزہ کی طرف آؤں گا جبکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا لوگوں نے روزے کو بانٹ کے رکھ دیا ہے لیکن یاد رکھئے سچائی یہ ہے کہ روزہ کبھی بٹ نہیں سکتا میں یونانی زبان میں دیکھ رہا تھا روزہ کا لفظ جس کو روزہ کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے روزہ جو عبرانی میں بولا گیا انا نیپسو جس کا مطلب اردو میں ہے جان کو دکھ دینا یعنی اپنے بدن کو دکھ دینا جب ہم کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے تو اپنے جسم کو بدن کو دکھ دیتے ہیں کئی دفعہ ہم کسی کام کے لیے لگ جاتے ہیں اور یاد نہیں رہتا کھانا کھانا پانی پینا اور آخر کار جب ہوش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے نالت بہت ہی کچھ ہو گیا جائے میں اس کام اس کام کے اندر میں بھوک بھول گیا پانی بھول گیا تو جب ہم کھاتے اور پیتے ہیں پھر سیر ہوتے ہیں تو بدن کے اندر ہر ریاول آتی ہے تازگی آتی ہے پر میری بہنوں میرے بھائیوں اس کے بعد عبرانی زبان کو دیکھا جائے تو عبرانی میں روزے کو سو ایم کے نام سے بولا گیا ہے جس کا مطلب ہے فاقہ کشی کچھ نہ کھانا نفس کشی اور جان کو دکھ دینا اس کے بعد فارسی کا لفظ آتا ہے روزہ اور اس کو دو ایسوں میں فارسی میں فارسی کی زبان میں بان دیا گیا رو اور زہ رو کا مطلب ہے دکھ اور زہ کا مطلب ہے رہ یعنی دکھ کی رہ اگر ہم دیکھیں ان تینوں لفظوں کے مطلب کو سامنے رکھئے کہ جان کو دکھ دینا خدا کیا اس کے تلق سے فرماتا ہے خدا کون سا روزہ چاہتا ہے احبار کی کتاب اس کا تئیس باب اس کی چھبیس وی آیت سے لے کے بتیس وی آیت میں یوں رکھا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا یہ شریعت کی کتاب ہے احبار کی کتاب اور حکموں کی کتاب ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا لفظ اگر کیلئے اپنی جانوں کو دکھ دینا یعنی روضہ رکھنا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزرانا اٹھائیسویں آیت میں لکھا ہے تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائے گا انتیسویں آیت غرب غور سے سنیے جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے گا جو شخص اس دن اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں فنا کر دوں گا یہ خدا کہتا ہے خدا خود کہتا ہے کہ جو اس دن یہ کام نہ کرے اپنی جان کو دکھ نہ دے میں اسے مار ڈالوں گا یہ کتنی اس کا مطلب ہم جو مسئی لوگ ہیں ہمارے لئے روضہ رکھنا انتہائی ضروری ہے تم کسی طرح کا کام نہ کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت دار پشت یہی آئین رہے گا خدا خود فرماتا اپنے لبوں سے کہ یہی آئین پشت دار پشت اور اگر دیکھا جائے تو آدم کی پشت سے ہم چلے آ رہے ہیں جب تک ابن آدم آ نہیں جاتا یہی آئین رہے گا کیونکہ خدا کے لبوں سے نکلی چیز سادق الکول ہے وہ وہ سچا ہے سچائی اس کے آگے آگے چلتی ہے میری بہنوں میرے بھائیوں دعود نے بھی سات دن کا روضہ رکھا تھا آپ جانتے ہیں جب اوریا سے بیٹا ہونے والا تھا تو خدا نے پہل کی اور خدا نے اس بچے کو بیمار کر دیا اور وہ مر گیا کیونکہ یہ نجائز اولاد تھی خدا کسی گناہ میں شراکت دار نہیں ہوتا اس کے کول اور اس کے منصوبے اس کے حق سب کے لئے برابر ہیں ہمارا خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا اس کے بعد موسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں جب کوہ سینہ پر گیا چالیس دن چالیس رات جب خدا نے دس حقامات تین لوہوں پر لکھ کر دیئے تو چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ نے کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں ایلیا نے بھی چالیس دن اور چالیس رات کا خدا کے پہاڑ وہ حورب تک چل کر گیا تھا اور اس کے بعد جب نئے عید نامے میں آتے ہیں تو ہمارے یسو مسیح نے چالیس دن اور چالیس رات کا ایک روضہ رکھا تھا نہ اس میں کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو دیکھئے ابلیس نے آکر پہلی ازمائش پر یہی کہا تھا جب یسو کو بدن رکھتے ہوئے بھوک لگی تو اس نے کہا فرما یہ پتر روٹیاں بن جائیں یعنی بھوک کی بات ہوئی تو خدا نے یعنی یسو مسیح نے یہ کہا انسان صرف روٹی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے مو سے نکلتی ہے اور یاد رکھئے خدا روزہ کی مدد کو نہیں بلکہ روزہ دار کی بات نی حالت پر نگاہ کرتا ہے اس لئے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو میری بہین میرے بھائی میں اکتیسویں آیت کا احبار چھبیس باب اکتیسویں آیت کا آخری حصہ روزہ کے تلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ کب سے کب تک ہوتا ہے تا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو آپ گھنٹوں کی تعلیم دیتے ہیں منٹوں کی تعلیم دیتے ہیں اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اس مہینے کی نامی تاریخ کو شام سے دوسری شام تک اپنا ثبت ماننا یعنی یہ روزہ خدا کے لیے ہے یہ کسی اور اس روزے کے اندر یاد رکھی ایک بات کچھ لوگ غلط مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ یاد رکھی وہ قابل قبول نہیں خدا کی ذوری میں روزہ صرف خدا کے لیے اور ہمیشہ یاد رکھی جب بھی روزہ رکھنا ہے خدا سے ملاقات کرنی ہے خدا میں یہ چاہتا ہوں میں تیرے کلام کی وسط کے لیے حدیں بڑھانا چاہتا ہوں حالات ممکن کر دے خدا آپ کی سنے گا اور آپ کو روزہ کا عجر دے گا سو میری بہین و میرے بھائیو آج جب ہم نے دعا اور روزے کے تعلق سے سنا ہے میرا ایمان ہے آپ سب نے برکت پائی ہے آپ سب کلام کے مطابق روزہ رکھی گروب آفت آپ سے نیکسٹ گروب آفت آپ تک اور یاد کہ خدا نے جو دن بنائے تھے پہلا دن چھٹے دن تک ساتھ دن تک وہ ایک شام سے دوسری شام تک تھا ایک دن کمپلیٹ ہوتا ہے اور دور جدید کے اندر اس کو تھوڑا تبدیل کیا گیا رات بارہ بج کے ایک سیکنڈ پر پہلا دن شروع ہوتا ہے اور اسی رات بارہ بج دوسری رات دن کلوز ہو جاتا ہے پر خدا شام سے شام کہتا ہے کہ اپنے بدنوں کو دکھ دو روضہ رکھو اس میں صرف اسی کی بات کی جائے کوئی ایسا منصوبہ نہ بنایا جائے جس سے لوگ تھوکر کا سبب ٹھہریں اور ہم اور آپ برکت نہ پائیں خدا ہم آپ سب کو اس کلام رکھو ٹکی بات ٱھکی بات